موسیقی ادھر سی ٹی ٹی کو خطوط سے ملنے والے پاوڈر کی فارانزک ریپورٹ محصول پاوڈر میں لیتل آرسرے کی موجود کی قائن کے شواف ہوا سونگنے سے انسان کے آساف پر شدید اثر پڑتا ہے فیپڑے ناک کی سوزش اور خون کا بہاؤ ہو سکتا ہے ادھر خطوط کے معاملے پر پاکستان پوسٹ کے حفاظتی اقتماعات عملے کے لیے ماسک دستانی مہیا کرنے کی ہدایت ججز ڈپلومیٹس اور دیگر ہائی پروفائل کی میلز کو خصوصی طور پر شک کرنے کا حکم دھمکیاں میں اس خطوط ججز کو حراسان کرنے کی حکومتی سازش قرار تحریک انصاف کا مشکو خطوط کی فوری اور جامع تحقیقات کا مطالبہ ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا ہے از خود نوٹ اس کے بعد زہریلے خطوط میں تیزی کا مقصد عدالتوں میں خوف کا محول پیدا کرنا ہے ادھر پی ٹی آئی کور کمیٹی کی آلاد لیا کہ ججز کو خطوط کے ذریعے حراسہ کرنے کی مضمت ججز حراسگی کے ذمہ داروں کے خلاف عبرتناک کاروائی کی ضرورت پر زور ہائی کورٹ کے چھا ججز کے خطوط پر فل کورٹ تشکیل دینے عدالتی کاروائی براہ حراس نشر کرنے کے مطالبات کا عیادہ سیاسی فیشیزم دشتگردی کا شکل اختیار کر چکی سیاسی فیشیزم کی وجہ سے ملک میں عدم استحکام آیا نومائی کو سیاسی دشتگردی کے نتائز دنیا بھر نے دیکھے عسکری تنصیبات پر حملے کیے گئے وہ سرالہ پنجاب مریم نواز کا اپیکس کمیٹی کے پہلے اجلاس سے خطاب ٹی ٹی پی جو نہ کر سکی وہ نام نہاق سیاسی جماعت نے کر دکھایا اسے سیاسی جماعت نہیں مانتے جو ملک پر حملہ آور ہو نیشنل ایکشن پلان پر اس کی اصل روک کے مطابق عمل کرنا ہوگا دشتگردوں کی سرکوبی کے لیے ہر طرح کے اقدامات کریں گے کہا دشتگردی کے خلاف جنگ میں شہدہ کی قربانیاں قابل فخر ہیں دشتگرد بھی ڈیجٹلائز ہو گئے ضروری ہے ہم ان سے آگے رہیں پتہ چلا ہے کہ پتنگ بازی کی دھاتی دور بھی کیپی سے پنجاب آ رہی ہے چینی باشندوں کی سیکیورٹی وزیراعظم کا ہر ماہ کوئی جائزہ لینے کا فیصلہ اداروں کو سیکیورٹی فول پروف بنانے کے لیے اقدامات کی ہدایت وزیراعظم کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے اجلاس شہباز صدیف نے کہا کہ دشتگردی کے خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے وزارت داخلہ کو دشتگردی کے خاتمے کے لیے صوبوں سے تعاون بڑھانے کی ہدایت پاکستان پیپلس پارٹی نے عوام کا منڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کے عوام نے کسی ایک جماعت کو وہ واضح منڈیٹ وہ واضح سریعت نہیں دی کہ وہ قیلہ حکومت سنبھالے تو یہ پاکستان کے عوام کا ایک پیغام ہے ہم سب سیاستانوں کی کہ آپس میں اختلاف اور جگرہ کرنے کے بجائے پاکستان کے عوام یہ اپنے ووٹ کے ذریعے ایک پیغام بیج رہے ہیں کیونکہ چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں مل بیٹھ کے ان کا مسائل کا حل نکالیں پاکستان اس وقت معاشی بدحالی کا شکار ہے عوام کے مسائل کا حل ہماری ترجی ہے عوام چاہتے ہیں ہم ان کو مشکل سے نکالیں بلاول بھٹو کا لڑکانا میں تقریب سے خطاب کہا عوامی منڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے حکومت کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا عدالتی اصلاحات پر کام کر کے عام آدمی کو انصاف دلانا ہے سیاستانوں کو اپنے دائرے میں رہ کر کام کرنا ہوگا ہائی کورٹ ججز کے خاصے متعلق اس خود نوٹس گیس عدالت عثمہ میں سمات کے لیے فل کورٹ تشکیل دینے کی درخواست دائر پاکستان بار کانسل کے چہم امران کے فریق بننے کی استعداد درخواست سابق صدر سپریم کورٹ بارٹ نے دائر کی مطن میں لکھا قط کے معاملے کی بھرپور تحقیقات کی ضرورت ہے پاکستان کی بہتشری ترقی تیز ہو رہی ہے ورلڈ بینک اور بلومبرگ کے بعد اقوام متحدہ کی پیشکوئی دو ہزار پچیس میں مہنگائی کشورہ میں بڑی کمی کا امکان افرات ازر چھبیس سے کم ہو کر بارہ اشاریہ دو فیصد ہونے کی توقع اقوام متحدہ ایکنومک سروے کے مطابق آئینہ مالی سال حقیقی شہرہ نمو میں دو فیصد سے زائد اضافہ ہوگا سیاسی ادم استحقام نے معاشی ترقی کاروبار اور شہریوں کو متاثر کیا دو ہزار بائیس کے سلام سے معیشرت متاثر ہوئی آئی ایم ایف معاہدے چین، ساندھی عرب، یو اے کی مدد سے معیشرت سنبھلنا شروع ہوئی ٹیکس پالیسی، انتظامی اقدامات اور پبلک گورننس میں بہتری ضروری ہے آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ نئے پروگرام پر بات چیت کے لیے آمادہ عالمی مالیاتی ادارے کے اگزیکٹیف بورڈ کا اجلاس روامہ کے آخر میں متوقع ڈائریکٹر کمیونکیشن جولی کاؤزک نے پریس بریفنگ میں کہا سٹینڈ بائی معاہدے کے تحت پاکستان کو تین ارب ڈالر کی ادائیگی ہوگی ایک اشاریہ نو ارب ڈالر پہلے ہی جاری کیے جا چکے مزیر اعظم تین او سا دورے پر کل سعودی ارب روانہ ہوں کے شہباز شریف امرادہ کریں گے روازہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص ریتیں گے سعودی والی اہد سے ملاقات دیکھ ہوتے ہی جدہ میں آہم بیٹھک بھی لگے گی ریکوڈک پر سعودی ارب کی جانب سے ایک ارب ڈالر کی سرمہکاری متوقع مزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلپان کو دورہ پاکستان کی دعفتیں گے خارجات دفاع اور خسانہ اقتصادی امور کے وسرہ سعودی ارب جائیں گے مصر الہ پنجابی وسر آسن کے ساتھ روانہ ہوں گی میرے سبر کا امتحان مت لو شاہین شاہ فریدی کے انسٹاگرام پر مانی خیز ویڈیو وائرل ویڈیو میں پیغام بظاہر کوئی کی ٹیم کے موجودہ حالات کی آکاسی کرتا ہے ٹیکسٹ میں تحریر تھا مجھے کبھی اس مقام پر مت پہنچاؤ جہاں دکھانا پڑے میں کتنا برہم ہو سکتا ہوں جب اپنی حد پار کر جاؤں گا تو آپ مجھے وہ کرتے دیکھیں گے جو کسی نے نہیں سوچا ادھر میں اس مالوہ قومی ٹیم کی خیادت تبدیل کرنے پر ناکھوش کہا پہلے بابر آزم کو ہٹانا غلط تھا اب شاہین کو ہٹانے سے کارکردگی متاثر ہوگی پاکستان کرکٹ بورڈ میں سطیفوں کا سلسلات تھم نہ سکا پی سی بی کی ڈائریکٹر میڈیا آلیا رشید مصطافی ہو گئی سمیل حسن برنی ڈائریکٹر تائیونات آمید بھی جیپین پی سی بی کی میڈیا کنسلٹنٹ بکر ادھر جیپین پی سی بی نے کرکٹ کو نشلی ساتھا پر فروغ دینے کے لیے کافل عمل پلان مانگ لیا موسین اکفی نے ڈائریکٹر ڈومیسٹر کرکٹ کو ٹاس سوام دیا برطانی کی ہائی کمیسٹری کی وزر داخلہ موسین اکفی سے ملاقات دو طرفہ سیکیورٹی تعاون اور پاک انگلین پرکٹ سیریز پر تبات لا خیال کاکول میجاری قومی ٹیم کا فٹنس کیمپ کل ختم ہوگا کومی کرکٹرز اتوار کو پرنی میں شردیو لفتار ڈینر میں شرکت کریں گے کاکول اکیڈومی میجاری کیمپ میں انتیس کھلاڑی شریف کل بھی ہلکی پھلکی مشک پی جائے کی نیوزلینڈ کے خلاف ٹیم کا اعلان پی سی بی چیئرمن کی منظوری کے بعد ہوگا کور کمانڈر ہاؤس پی شاور میں کے پی کابینہ کے اجلاس پر پی جی آئی کی وضاحت مشیر اطلاعات باریسٹر سیف کہتے ہیں کور کمانڈر ہاؤس میں کابینہ اجلاس نہیں ہوا الیون کور میں کابینہ راکین کو افطار دعوت دی گئی افطار کے بعد کابینہ کو سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی کہا سیکیورٹی صورتحال کابو کرنا حکومت اور اداروں کی مشترکہ ذمہ داری ہے عوام کے جانو مال کے تحفظ کے لیے اپنی فوج کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو کیا انڈیا کی فوج کے ساتھ بیٹھیں گے فضہ پر اسرائیلی جاریت اور مقبوزہ بیتھ المقدس کی آساتی مولک بھر میں جباد الویتاکی عمل قدس کے طور پر منائے گیا شہر شہر اسرائیل کے خلاف لوگ سڑکوں پر نکل آئے مظاہرے نارباسی کراچی میں ایم ڈیوی ایم کی ریلی تبت روڑ پر جلسہ لاہور پہ پھی ایم ڈیوی ایم کا جلسہ اسرائیل کے پرچم نصر آتش پھر اس پر روڑ پر وطرین ٹرافک جن گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگی نہیں راول پنڈی اسلامباد پلدان اور کوئٹا میں پھر ریلیاں نارباسی مظاہر آسم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا پوری پاکستانی قوم سہونی جاریت اور ظلم جبر کی مصمت کرتی ہے عالمی براتری خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رکھی ہے پاکستان فلسطینیوں کی سفارتی حمایت جاری رکھے گا جمعت الودا پر حرمین شریفین میرو پرور اجتماع دنیا بھر سے آئے لاکھوں مسلمانوں کی شرکت امت مسلمہ اور فلسطین کے لیے خصوصی دعا مسجد اقصہ میں بھی ہزاروں فلسطینی جمع نماز جمع ادا کی گئی ادھر غزہ میں شہید مساجد کے ہاتھے کی مم جمعت الودا ادا کیا گیا وزیراعظم شہباز شریف کا خصوصی اور یتین بچوں کے لیے ایوان وزیراعظم میں افتار ڈینر بچوں نے وزیراعظم ہاؤس کی سیر کی وزیراعظم سے ملاقات میں فروائشیں کی سوالات پوچھے وزیراعظم نے بچوں کو تحایف پیش کیے بچوں کی وزیراعظم سے دانی سکول کا سلسلہ بڑھانے کی اپیل وزیراعظم بولے اسلام آباد میں بھی دانی سکول کا سلسلہ بڑھایا جائے گا وزیراعظم نے بچوں کو کھانا خود پیش کیا سادر مملکے سے جیمن جوائنٹ چیپس آف ستاف کمیٹی کی ملاقات جینرل ساہر شمشاد مرزا نے ملکی سیکیورٹی صورتحال بارے بریفنگ دی آسیفلی زرداری نے سرحدوں کے دفاع ملکی سماجی اور اقتصادی ترقی میں اس سلاف آج کے کردار پسر آہا کہا پورا اعتماد ہے فورسز اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی چیلنجز پر کامیابی سے کابو پانے گی تحریک انصاف راولپنڈی کے کارکنوں کو ریلیف مل گیا جیپٹی کمیشنر نے نو آمائی کے نظربند کارکنوں کی نظربندی کی آرڈر واپس لے لیے احکامات واپس لینے پر ہائی کورٹ نے پیٹیشن نمٹا دی پی پی ایک سو تین تیس ننکانہ کی سیٹ نون لیگ کو مل گئی ہلکے میں دوبارہ گنتی کا عمل مکمل مسلم لیگ نون کے رانہ محمد ارشد پچی سو اکتر ووٹوں کی لیڈ سے کامیاب چوالیس ہزار انچاس ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے پی ٹی آئی ہمیتی آفتہ امیدوار میاں آتیف اکتالیس ہزار چار سو اٹھتر ووٹ لے سکی سین تیس نو منتخب سینیٹرز کی کامیابی کے نوڈیفیکیشن جاری الیکشن کمیشن نے پنجاب اور سندھ کے بارہ بارہ سینیٹرز کی نوڈیفیکیشن جاری کر دی ملوچستان کے گیارہ اور وفاقی دارالحکومت کے دو سینیٹرز کی کامیابی کے نوڈیفیکیشن جاری کر دیا وفاقی وزیر اطلاعات اتطارر سے سی پی اینی کے وفت کی ملاقات اتال اتطارر بولے کہ آزادی صحافت اور آزادی اظہار پر پابندی کی کوئی سوچ نہیں سوشل میڈیا کے لیے کچھ قیوائد اور زوابط کی ضرورت ہے حکومت اخراجات میں کمی معاشی بہاری افولین ترجیح ہے متحدہ عرب امراض کا اسرائیل سے تمام سفارتی رابطے منقطع کرنے کا اعلان یو اے کا غزہ میں ساتھ امدادی کارکروں کی حلاکت پر شدید رت عمل امراضی وزارت اخارچہ نے ٹیلی فونک رابطے میں اسرائیل سے برہمی کا اثار کیا ادھر اسرائیلی حکومت کی طرف سے خیر سگالی افتار ڈینر ترکی مصر اور مراکش سمیت کئی مسلم ممالک کے سفیروں کی شرکت متحدہ عرب امراض اردن اور بہرین کے سفیر نے بائیکارٹ کیا پی سی پی ریجنل کرکٹ ایسوسییشن کے ساتھر اور سیکرٹری کو ہٹانے کے خلاف درخواست پر سمات اسلامباد ہی کورٹ کا نیا وکیل پیش نہ کرنے پر پی سی بی پر پچاس ہزار روپے جرمانہ عدالت نے کہا آئندہ سمات پر پی سی بی کا وکیل نہ آیا تو جیر پینڈ پی سی بی کو طلب کریں گے درسی کتب کی فراہمی میں تاقیر قابل قبول نہیں وزیرالہ پنچاپ کی زیر صدارت سکول ایڈوکیشن ریفارمز کا جائزہ اچلاس مریم نواز نے کہا کہ کرکٹر بیلڈنگ کلاسز کا آغاز کیا جائے ہر ظلے میں سی ای اوز ایڈوکیشن کی تیناتی کے لیے نیا میکنزم لانے کا فیصلہ دوسرے جانب انیس سال سے ناقابل شکست دیف کرکٹ ٹین کی وزیرالہ آفس میں شاندار پذیرائی وزیرالہ مریم نواز اپنی نشست چھوڑ کر کھلاریوں کے درمیان بیٹھ گئی دیف کرکٹرز کی فرماش پر فوری طور پر کرکٹ گراؤن مختص کرنے کا حکم وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ سے جرمنی کے کانسل جنرل کی ملاقات کانسل جنرل نے وزیرالہ کو تیسری بار عہدہ سنبھالنے پر مبارک بات دی ملاقات میں سلام متاثرین کی بحالی پر گفتگو کی گئی وزیرالہ سندھ سے نیول چیف ایڈمیرل نوید اشرف کی ملاقات پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال سندھ کے عوام کے لئے خوشقبری عید کے فاری بار ٹرانسپورٹ کے نئے منصوبے کے آخاز کا اعلان شرجیل نامیمن کہتے ہیں کراجی میں پینک بس سروس کا دوسرا مرحلہ شروع کیا جائے گا عید کے فاری بات ریلیکٹرک بسوں کے نئے روڈ شروع ہوں گے پابلک ٹرانسپورٹ کے لئے کیشلس ٹکٹ سرویس مطارف کرائے جائے گی نیشنل پاک بہاولپور میں درختوں کی کٹائی پر سینئر وزیر مریم اورنگ زیب کا نوٹیس گریڈ بیس کے چیف کنزرویٹر سمیت گیرافتران کا تبادلہ کر دیا سیکیٹری فوریس پنجاب کے بعد انصداد کرپشن کی ٹیم تحقیقات کے لئے بہاولپور پہنچ گئی درختوں کی کٹائی چوری جنگلی حیات کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کریں مریم اورنگ زیب کی ہدایت بچوں نے چیزیں تو لینی ہے یہ تھوڑی دیکھنا ہے کہ چیزیں ہیں نا مہنگیاں یا سستیاں ابھی میں نے چونیاں لینی ہے اور ابھی میں جا رہی ہوں شوز وغیرہ دیکھنے ہیں اپنے ایت کے ماری کوششی ہے کہ پریزز ریزنیبل رکھے جائیں تاکہ کسٹومرز آئے ایزیلی شاپنگ کرسکنے بزاروں میں رشل کسٹومر ہے لیکن وہ بچارہ خرید نہیں پا رہا مہنگائی کی سنامی میں ایت کی شاپنگ جاری قاتین نے کپڑے جوتے اور چوڑیاں خرید لی ہاتھوں پر رنگ چڑھانے کے لیے مہنگتی کی تلاش سچنے سمرنے کی بک کی تیاری میک اپ کا سامان جمع ادھر ایت پر ابائی علاقہ کو جانے والے متخارک رش اور اوورچارنگ جنگ سے بچنے کے لیے ابھی سے بکنگ شروع مختلف بس ایڈو پر ٹکٹو کی مانگ ابھی سے بڑھ گئی موسیقی